حضور مدار پاک رضی اللہ تعالی نے جب شادی نہیں کی تو آپ کے بچے آپ کے اولادے کہاں سے آئیں یہ بہت سارے لوگ کومنٹ کر کے بھی پوچھتے ہیں اور ویسے بھی لوگوں کے دل میں یہ خیال لیتا ہے کہ جب حضور بدی الدین قدو المدار نے شادی نہیں کی تو پھر آپ کے اولادے کہاں سے آئیں وہ لوگ کہاں سے آئے جو کہتے ہیں کہ ہم حضور بدی الدین قدو المدار کے آل سے ہیں ان کے بچوں میں سے ہیں جبکہ حضور بدی الدین نے تو شادی ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جب ہی آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے حضور مدار پاک رضی اللہ عنہ کے لیے جو لوگ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں تو ان کا سوال کرنا صحیح ہے اگر ان کو نالیج نہیں ہے وہ نہیں جانتے ہیں تو ان کا یہ سوال کرنا صحیح ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ جب حضور بدیودین نے شادی نہیں کی تو پھر ان کے بچے ان کے اولادیں کہاں سے آپ کے ساتھ ملا کے آپ کے چار بھائی ہیں یعنی حضور مدار پاک کو چھوڑ کر کے تین بھائی اور آپ کے تھے ایک کنام محمددین ایک کنام بدر الدین ایک بہاودین رضی اللہ عنہ ہے یہ چار بھائی اور سید بدیودین قدبل مدار یہ چار بھائی ہیں قدبل مدار رضی اللہ عنہ نے شادی نہیں کی لیکن آپ دین کا کام پوری زندگی اپنی پانسو چھانوے سال کی عمر خدا کے دین کو پھیلانے میں گزار دی لیکن حضور مدار پاک جو یہ تین بھائی اور تھے ان کی جو اولادیں تھی تینوں بھائی کے جو بیٹے تھے جنہیں دادا فنسور اور دادا تحفور اور دادا ارغون کے نام سے جانا جاتا ہے جن کے آستانے جن کی مزار مقدسہ مکنپو شریف میں موجود ہے ان کو لے کر کے آپ ہندوستان میں آئے تھے یعنی اپنے بھتیجوں کو لے کر کے آئے تھے حضور مدار پاک رضی اللہ عنہ آپ کے جو تین بھائی اور تھے ان کے بیٹوں کو لے کر کے ہندوستان آئے تھے تو پھر ان سے جو اولادیں ہوئیں وہ مکنپو شریف میں موجود ہیں وہ حضور بدی الدین قدو المدار کے اولادوں میں سے ہیں کیونکہ اگر حضور بدی الدین نے شادی نہیں کی تو آپ کے بھائیوں نے شادی کی تھی تو لہٰذا جو بھی مکنپو شریف کے سید لوگ ہیں سید حضرات ہیں وہ حضور بدی الدین قدو المدار کے جو اور بھائی ہیں ان کی اولادوں میں سے ہیں ان کے بیٹوں میں سے ہیں اس لئے وہ سرکار مدار پاک رضی اللہ عنہ کے بچوں کے بچے ہیں یعنی سرکار مدار پاک رضی اللہ عنہ مکنپور کے سیدوں کے آباؤ اجداد میں سے